اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکٹ میں اڈانی ٹاٹا بڑلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزار روپے کما کر دے سکتی ہیں مفتی تک کہ عثمانی مولانا خالی صحف اللہ ان کے طریقوں اور رسولوں کے مطابق ہم شیئر مارکٹ سکاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں آپ بھی جڑنا چاہتے اس نمبر پر کونٹیکٹ دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنائشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے ناظرین ایک بڑی اچھی خبر میں اسے کہو گا جو میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جہاں امریکہ سے یہ آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے آتنک واد کا جننگن ناچ غزہ اور فلسطین میں کھیلا اور جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا عورتوں کو شہید کیا چالیس ہزار سویل سٹیزنز عام شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کو لے کر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اب پوری دنیا میں احتجاج آندولن ہو رہا ہے اور اسرائیلی آتنک واد کے خلاف لوگ بول رہے ہیں آندولن کر رہے ہیں کئی کالیجس کئی یونیورسٹی میں بچے اسٹوڈنس آندولن کر رہے ہیں لیکن ابھی جو خبر آ رہی ہے بڑی خبر آ رہی ہے کہ غزہ جنگ کی حمایت کے خلاف یعنی غزہ میں جنگ جاری رکھی جائے اور غزہ میں اسرائیل کی مدد کے خلاف امریکہ میں دو پائلٹس نے نوکری چھوڑ دی یہ ان کا احتجاج ہے یہ ان کا آندولن ہے غزہ جنگ کی حمایت کے خلاف احتجاج امریکی فوج تک پہنچ گیا اور اب امریکی ائر فورس کے دو پائلٹوں نے امریکی ائر فورس کے دو پائلٹس نے احتجاج کرتے ہوئے فوج میں اپنی خدمات دینے سے انکار کر دیا معذرت کر لی ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگی درائیم اور مسخ شدہ ہزاروں بچوں کی ویڈیوز جو ہمارے موبائل فونس تک پہنچ رہی ہے فوج کے اندر اور باہر امریکی عوام کے ضمیر کو جھنجوڑ رہی ہے پائلٹس کا کہنا تھا کہ ایسی انتظامیہ کے خدمت جاری ہم نہیں رکھ سکتے یعنی ہم نوکری ایسے ظالموں کے ساتھ نہیں کر سکتے جو امریکی اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف فرضی کر رہے ہیں جنگ مخالف امریکی تنظیم کے مطابق امریکی فوج کے دیگر چالیس اہلکار بھی غزہ جنگ کے خلاف مستعفی ہونے پر غور کر رہے ہیں ریزائن کرنے پر غور کر رہے ہیں غزہ کی جنگ میں ازرائیل کا سپورٹ ازرائیل کے سمرتن کرنے پر جو بائیڈن انتظامیہ کے کئی عہدے دار بھی استفاہ دے چکے ہیں یعنی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے امریکی فورس میں جاباز اور بازمیر جن کے ضمیر زندہ ہے وہ ازرائیل کے آتنگوات کے خلاف امریکی فوج سے اور ایسی فوج میں کام کرنے سے انکار کر رہے ہیں ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں ازرائیل کے وزیر آزم بن جام نیتن یاہو جنہیں میں دنیا کے سب سے بڑا آتنگ کی کہتا ہوں ظالم اور قاتل کہتا ہوں جی ہاں نیتن یاہو کا بیان یہ آیا ہے کہ حماس سے جنگ بندی ایگرمنٹ کے باوجود جنگ جاری رہے گی یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جملہ کہ ازرائیل کا وزیر آزم کتنا بڑا آتنگ بادی ہے ازرائیلی وزیر آزم بن جام نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس سے جنگ بندی کا ایگرمنٹ ہو جائے تو بھی جنگ جاری رہے گی ازرائیلی میڈیا سے گفتگو میں اشتقا کہ وہ ایسے کسی بھی معاہدے سے اتفاق نہیں کرے گے جس میں آٹھ ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کا مطالبہ ڈیمانڈ کیا گیا ہو ازرائیلی وزیر آزم نے اشارہ دیا کہ وہ ایک ایسے جزوی ایگرمنٹ کے لیے تیار ہے جس سے ان کے قیدیوں کی واپسی ممکن ہو انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد مغویوں کو جو کڈنیپ کیے ہوئے لوگ ہیں ہمارے ان کو واپس لانا ہے اور غزہ میں حماس کی حکومت کا مکمل خاتمہ کرنا ان کا مقصد ہے نیتنیاؤن مزی کا کہ حماس کے خلاف شدید ذرائی کا مرحلہ ختم ہونے والا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جنگ ختم ہونے والی ہے ناظرین لندن سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں لندن کے میر صادق خان جو ایک پاکستانی نزاد ہے مسلم ہے اور کئی ملکوں میں بقیدہ مسلم بڑے عوضوں پر ہے میر ہے یا وہاں کیوں سمجھئے کہ بڑے عالی عوض دار ہے اب لندن کے میر صادق خان نے کہا کہ لیبر پارٹی برسر اقتدار آ کر میڈل ایسٹرن ممالک سے بہترین تعلقات قائم کرے گی لندن کے میر صادق نے یہ بات مانچسٹر میں بزنس کمیونٹی کے استعمال سے خطاب بھاشن کے دوران کہی انہوں نے کہا کہ میں ایک پاکستانی نزاد ہوں تیسری مرتبہ منتخب ہونے پر مجھے فقر ہے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ برطانیہ میں نسلی امتیاز اور اسلاموفوبیا کے خلاف مل کر ہمیں کام کرنا ہوگا صادق خان نے کہا کہ پاکستانی تاریکین وطن اپنے اخلاق اور محنس سے ملک کا نام روشن کریں لیبر پارٹی اقلیتوں کے لیے مانورٹی کے لیے بہترین انتخاب ہے فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہوگا سابق ایمپی افضل خان نے کہا کہ چالیس سال سے کشمیر اور فلسطین کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں ٹوری پارٹی مسئلہت کا شکار رہی رکنے پارلمین نادشاہ کا کہنا تھا کہ عوام فلسطین اور کشمیر میں انسانیت کا قتل عام ہوتے میں نہیں دیکھ سکتے ایسی لارڈ واجد خان نے کہا کہ لیبر پارٹی برسر اقتداد آ کر فلسطین کے عوام کو ان کا حق لے کر دے گی وہیں پر مسئلہت نے کہا کہ لیبر پارٹی اگر متخب ہوتی ہے تو شرح سود میں واضح کمی لائے گی مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خان سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور اور خجری لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ نادن بڑی خبر اس وقت جنوبی کوریا سے میرے نگاہوں کے سامنے ہے کہ ایک بیٹری کی فیکٹری میں آگ لگی اور یہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ اس آگ کے نتیجے میں بیس افراد کے جاں بہاک ہونے حلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے جنوبی کوریا میں ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ ایک بیٹری فیکٹری میں لگنے والی آگ کے بعد بیس افراد کی لاشیں نکالی گئی ہے ایسے ہی جنوبی کوریا میں تقریباً جائے وکو پر آگ بجانے والے ٹیم کے ایک رکن نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ فی الحال اکیس مزدور ابھی بھی لا پتا ہے یہ بیس لاشیں نکالی جا چکی ہے اکیس مزدوروں کا ابھی بھی پتا نہیں چل رہا ہے ہم کمپنی کی طرف سے فراہم کردے رابطوں کے ذریعے ان کا پتا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے حادثے کے فوری بعد رسکیو آپریشن شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم ابھی تک متاثرہ فیکٹری میں داخل ہونے اور امدادی کاروائیاں کرنے سے قاسر ہے آگ پر قابو پانے کے بعد ہم ایسا کریں گے ناظرین ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ امریکی جنرل نے انتباہ وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے یا خبردار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ لبنان پر اگر ازرائیل حملہ کرتا ہے یعنی ازرائیلی حملے کی صورت میں پھر ایران مداخلت کر سکتا ہے یعنی ازرائیل اگر لبنان پر حملہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں ایران پھر مداخلت کر سکتا ہے انٹرفیر کر سکتا ہے ایسا خبردار کرتے ہوئے امریکی جنرل نے بیان دیا ہے امریکی فوج کے آلہ عوددار نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ لبنان پر ازرائیل کا کوئی بھی حملہ تنازع کو وسیطر بنانے کے خطرات میں اضافہ کر سکتا ہے اس کے نتیجے ایران اور اس کے مسلح حلیف اناثر کی مداخلہ سامنے آ سکتی ہے بالخصوص جب حضب اللہ تنظیم کو خطرے کا سامنا ہوں اتوار کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیرمن جنرل چارلس براؤن نے کہا کہ ازرائیل کو اپنے دفاع کا ڈیفنس کا حق حاصل ہے جنرل براؤن کے مطابق جامع صلاحیتوں اور راکٹوں کی تعداد کے اعتبار سے لبنانی حضب اللہ فلسطینی تنظیم حماس سے زیادہ قدرت رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ میں ایران کو حضب اللہ کے لیے زیادہ بڑی سپورٹ پیش کرنے کی جانب مائل ہوتا دیکھ رہا ہوں امریکی جنرل نے کلیر طور سے کہا کہ حضب اللہ کے حملوں کے مقابل ازرائیل کا دفاع کرنے کی امریکی صلاحیت محدود ہو سکتی ہے ہماری افواج کی موجودگی کی جگہ اور لبنان اور ازرائیل کے درمیان فاصلہ تم ہونے کی باعث ہمارے لئے مشکل ہے کہ ہم ازرائیل کی اسی طرح مدد کر سکیں جس طرح اپریل میں ازرائیل پر ایرانی میزائلوں اور دون حملوں کو روکنے کی وقت ہم نے مدد کی تھی یعنی اب امریکہ کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹ رہا ہے اور امریکی جنرل نے یہ وارننگ دیتے ہوئے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ازرائیل لبنان پر حملہ کرتا ہے تو پھر ایران بھی مدد کے لیے لبنان کی مدد کے لیے آ سکتا ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویس سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کے آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو گدرد جوڑو گدرد گھٹیاوائی ابھی کانٹیکٹ ہربل سیحت لائے ہیں سو پرتیشک دیسی جڑی گوٹیو سے علاج مردانہ طاقت لیکوریا شگر بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جوڑو گدرد گھٹنو گدرد گھٹے گی پتری خجلی بواسیر خونی و مسے والی وزن کم کرنا وزن بڑھانا ابھی کانٹیکٹ